گزنی سے بڑا لٹیرا اتحاس میں کوئی نہیں ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان کے اتحاس میں گزنی کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن گزنی سے پہلے کئی ودیشی آکرانتاؤں نے آج کے افغان اور اس وقت کے آریات پر حملے کیے ہندو سامراج جی کو ہتھیانے کے لیے راجاؤں میں پھوٹ ڈالی گئی دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ہندو شاسکوں کو چلا گیا یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں ہندو اور بودھ سمودائے کا بول بالا تھا لیکن عرب سے آئے مٹھی بھر لٹیروں نے اتحاس پلٹ کر رکھ دیا کیسے ہندو راشتر کے راجیوں سے لے کر ندیوں تک کا نام بدلا گیا اس ریپورٹ میں دیکھیں جیسا تانڈو جیسی تباہی جیسا قتلے آم پتھان لینڈ آج دیکھ رہا ہے ویسا ہی قتلے آم اس دھرہ سے ہندو راشتر کا وجود مٹانے کے لیے جانے کتنی بار ہوا اتحاس کے پننے میں ایسے کئی چونکانے والے راز دفن ہیں جن پر وقت کی گرد ضرور پڑی لیکن وجود آج بھی پتھان لینڈ میں قائم آج سے محض تین سو سال پہلے تک افغانستان شد ہندو راشتر تھا چھٹھی صدی تک پتھان لینڈ ہندو اور بودھوں کا گھر تھا تبکہ آریانہ دیش کے الگ الگ حصوں پر الگ الگ ہندو راجاؤں کا ایک چھٹر راج تھا ان شاسکوں کی جاتی بھلے ہی کچھ بھی رہی ہو لیکن یہ سب ہی آرے تھے سب ہی ترک اور پتھان آر ونشیہ راجہ تھے 843 سوی میں آج کے افغانستان پر کلار راجہ نے ہندو شاہی کی نیو رکھی جس کے سبوت اس سمیے کے سکھوں سے ملتے ہیں کلار کے پہلے بھی رتویل یا رن تھل سپالپتی یا لکترمان جیسے بودھ اور ہندو راجاؤں کا کاندھار پردیش میں راج تھا یہ خود کو کنشک کے ونشج بتاتے تھے اس دور میں ہندو راجاؤں کو کابل شاہ، مہاراجہ یا دھرمپتی کہا جاتا تھا ان راجاؤں میں کلار، سامن دیو، بھیم، اشٹپال، جائپال، آنندپال، ترلوچنپال، بھیمپال اہم تھے اتحاز گواہے کی تقریباً 350 سال تک ہندو راجاؤں نے مسلم آکرانتاؤں کو زبردست ٹک کر دی جب تک ہندو شاسکوں کا پرچم بلند رہا تب تک ویدیشی آکرانتا کبھی سندھو ندی پار کر بھارت میں قدم نہیں رکھ پائے لیکن ایک ہزار انیس اسوی میں مہمور غزنی نے ترلوچنپال کو ہرا کر افغانستان کا اتحاز پلٹ کر رکھ دیا چینی یاتری یوان چوانگ نے اسلام اور افغانستان کے بہت دھکال کا اتحاز لکھا ہے گوتم بودھ بھی افغانستان میں چھ مہینے تک ٹھہرے تھے بہت دھکال میں افغانستان کی راجدھانی بامیان ہوا کرتی تھی افغانستان ہندو راشت تھا اس کا سب سے بڑا سبوت دنیا کا سب سے پراشین گرنت رگوید ہے ہندو راشت کے ساتھ ان ندیوں کا نام بدلا گیا پٹھان لینڈ کی جن ندیوں کو آج دنیا آمو، کابل، کورم، رنگا، گومل، ہری رود نام سے جانتی ہے انہیں تتکالین ہندو راشت میں وکشو، کبھا، کورم، رسا، گومتی، ہریو اور سریو کے نام سے جانتے تھے ہندو راشت کی پہچان مٹی تو شہروں تک کے نام بدل گئے افغانستان کا کابل، کندھار، بلک، باکھان، بگرام، پامیر، بدخشان، پیشاور، سوات، چار سدہ ہیں وہ تتکالین ہندو راشت کے کھکا، گندھار، بالہی، وہ کان، کپیشا، میرو، کمبوز، پوروشپور، سوواستو، پشکلاواتی کے نام سے جانے جاتے تھے ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کرونا